دن عدالت کی کاروائی چلتی رہی اور ایک بات جو بار بار جج ساہبان جو ہیں وہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آئین کے اوپر عمل درامت نہ کیا جائے آئین کے اندر واضح احکامات دیے ہوئے ہیں الیکشن کرانے ہیں نوے دن کے اندر کرانے ہیں اس میں توڑی گنجائش جج ساہبان نے دی تھی کہ کم سے کم مدد جو اس نوے دن سے زیادہ ہو اس کے اندر تاریخ دی جائے آج تک جتنی بھی کاروائی ہوئی ہے اس کے اندر حکومت یا الیکشن کمیشن کوئی بھی ایسی دلیل دینے میں ناکام رہے ہیں جس سے کوئی سمجھ آ سکے کہ یہ آٹھ اکتوبر کی تاریخ کس گدرزنگی سے نکالی گئی ہے جو آج ساری کیا کہنا چاہیے کہ عذر پیش کیے گئے وہ تمام عذر جو ہیں وہ صرف یہ دکھاتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے اور جو نگرہ حکومت بنائی گئی ہے وہ بھی انہی کی ایکسٹینشن ہی ہے وہ کوئی آئین کے مطابق آزاد انڈیپینڈنٹ نگرہ حکومت ہے تو ہے نہیں وہ بھی اسی وفاقی حکومت کا پی ڈی ایم کا حصہ ہی ہے وہ مکمل طور پر اپنا کام کرنے میں ناکام ہوئے ہیں ملک کے عوام کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں انہی کے وکیل کھڑے ہو کے آداد و شمار سے یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے خزانہ لوٹ لیا گیا اور خالی ہو گیا کس طریقے سے امن عامہ خراب کر دیا گیا اور منطق یہ پیش کی جاری ہے کہ وہ لوگ جو یہ تباہی ملک کے اوپر لے کے آئے ہیں جنہوں نے یہ حالات پیدا کیے ہیں انہی کو اگر پانچ مہینے اور دے دیے جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ دودھر شہد کی نیریں بھائیں گی بجٹ بھی بے تہاشہ آ جائے گا اور امن عامہ کی صورتحال بھی ٹھیک ہو جائے گی بلکل واضح ہے عدالت نے یہ تمام عذر نہیں ماننے ہیں اور ہم نے جانا انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد جلد الیکشن کی طرف ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس صاحب خاص طور پر بار بار جزئی بات پر زور دے رہے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بربقت الیکشن کرانے ہیں لیکن الیکشن کروانے ہیں ایک ایسے محول کے اندر جس میں ایک صاف شفاق آزادانہ الیکشن ہو سکیں اور وہ محول یقیناً کسی کو پاکستان میں اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے وہ پاکستان جہاں پہ عذر مشوانی کو اٹھوا لیا جائے اور چھے دن تک یہی نہ پتا چلے کہ کون اٹھا کے لے گیا جہاں حسان نیازی کو سارے پاکستان کے چکر لگائے جا رہے ہو ایک کیس کے بعد دوسرے کیس کے اندر ڈالا جا رہا ہو ہر ایک میں وہ زمانہ تو رہی ہو اور پھر بھی اس کے باوجود اس کو رہانہ کیا جا رہا ہو جس پہ ہزاروں کارکن جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہو جہاں عمران خان اور دوسرے تحریک انصاف کے لیڈرز کی یہ صورتحال ہے کہ زندگی صرف ایک عدالت سے دوسرے عدالت جاتے گزرتی ہے یہ تمام معاملات بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی یقینا فیصلہ آنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی فیصلہ آئے گا اور پاکستان جو ہے وہ جلد اس انہیری رات سے جو گزر رہا ہے یہ ختم ہونی ہے روشنی آنی ہے پاکستان میں ایک الیکشن کی طرف جانا ہے اور یہ حکومت جو پاکستان کے اوپر نازل ہوئی رہی ہے یہ حکومت جلد ختم ہونے کے لیے جا رہی ہے شکریہ